سورہ فاتحہ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تُو نے انعام فرمایا نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غزب نازل ہوا اور نہ ان کے راستے پر جو بھٹکے ہوئے ہیں سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں یعنی وہ تمام خوبیوں اور صفات کا مالک ہے وہ بڑا مہربان ہے رحیم ہے وہ روز جزا یعنی آخرت کے دن کا مالک ہے بلا شبہ ہم مسلمان اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں سورہ فاتحہ پہلی مکی صورت ہے اس صورت کو سورت الشفا بھی کہتے ہیں سورت الشفا یعنی ہر مرس اور بیماری سے نجات دلانے والی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تلاوت ہر مرس سے شفا دیتی ہے اس صورت میں بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سیدھی راہ دکھائے سیدھی راہ سیدھا راستہ کونسا راستہ ہے نیکی کا راستہ ہے اچھائی کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکمات کے مطابق زندگی گزارنے کا راستہ ہے اور ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر اللہ نے اپنا انعام اور فضل فرمایا اور جن پر اپنی رحمتیں اور برکت نازل فرمائی نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن سے اللہ تعالیٰ نراض ہوا اور وہ کن لوگوں سے نراض ہوتا ہے وہ ان لوگوں سے نراض ہوتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی بجائے گمراہی اور گناہوں کا راستہ تیار کر لیتے ہیں اس صورت کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ یہ ہر نماز کی ہر راقت میں پہی جاتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ایسی نماز ادا کرتا ہے جس میں ام القرآن کی تلاوت نہیں کی گئی اس کی نماز نامکمل ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا یہ ہے